میرے مہترم بھائیو اور دوستو مارے دوست ہیں فقیر عبد المجید صاحب بڑے ذمہ دار ہیں میاں والی کی طرف وہ بتا رہے تھے کہ وہاں کے بڑے سیاسی آدمی بھی ہیں تو ایک کیس میں کوئی وہ وہاں تھانے میں تھے تو اجرتی قاتل پکڑا گیا اجرتی قاتل تو وہ کہنے لگا کہ فقیر صاحب میں نے ان چھڑاؤ کہا میں کہ ان چھڑاؤ کہا میں نے میرے ذمہ ایک آدمی کو قتل کرنا لگا تھا میں نے اس پر پیسے لئے تھے تو میں اس کی گھات میں بیٹھا تھا جو وہ گزرے تو آپ بھی ساتھ تھے تو میں نے فائر روک لیا تو میرے ساتھ ہی نے کہا کرتے کہ انہوں نے کہا یہ جو ادھر والا آدمی ہے نا اس کے دیرے پر روٹی کھائی ہے تو اگر فائر ماروں گا تو اس کو بھی لگے گا اس کو بھی لگے گا اور میں ابھی اتنا بے غیرت نہیں کہ روٹی کا احسان بھول جاؤں یہ ایک اجرتی قاتل کر رہا ہے تو یہ انسانی کیا حیوانی فطرت بھی ہے کہ وہ مالک کے آگے سر جھکا تھے اس کو پہچانتے ہیں شیر جیسا پھاڑ کھانے والا جو درندہ ہے تو وہ جو اس کو کھلاتے ہیں اس میں چڑیا گھر وغیرہ میں ان کے سامنے میں ایسے سر جھکا لیتے ہیں تو صرف ایک جگہ ہے جہاں آکر انسان یہ قانون پوری طرح توڑ دیتے ہیں صرف ایک جگہ ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا احسان کرنے والا اللہ ہے اس سے بڑا محسن تو کوئی ہے نہیں وہیں انسان یہ قانون توڑتا ہے نمک حرام ہے ایک بڑی گالی کا شمار کرتا ہے نمک حرام ہے وہ کہتا ہے جی میں آپ کا نمک حلال کروں گا نمک حرام نہیں ہوں میں نے آپ کا نمک کھایا ہے میں حلال کروں گا چھوٹا موٹا احسان ہوتا ہے اس کے آگے بچھرا ہوتا ہے سر جھکا رہا تھا تو بے زبان جانور پھاڑ کھانے والا درندہ وہ اپنی ساری توائنائی اس محسن کے اوپر خرش کر لیتا ہے جو اس کی خدمت کر رہا ہوتا ہے ہائے جب اللہ کی باری آتی ہے جو سب سے بڑا محسن ہے تو اسی سے ہم ٹکر آ جاتے ہیں اس کا اللہ نے قرآن میں گلہ کیا ہے قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَا رے انسان میں تجھے کیا کیا گلے سناؤں تیرے ہیں تجھے میں کیا کیا گلے دوں کوئی ایک گلہ ہو تو میں تمہیں سناؤں قُتِلَ الْإِنسَانُ یہ ہے تو عربی کا محاورہ لیکن اردو محاورے میں یہ مطلب اس کا نہیں ہوگا اے انسان تو قتل کیا جائے یہ تو مراد نہیں ہے ارے میرے بندے تو کتنائی ناقدرہ نکلا قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَا کتنا بڑا تو ناشکرہ ہے مَا أَكْفَرَا کتنا بڑا تو ناشکرہ ہے قُتِلَ الْإِنسَانُ یہ اللہ تعالیٰ گلہ کر رہا ہے وہ اتنا شہنشاہ ہو کر وہ گلہ تو کمزور آدمی بڑوں سے گلہ کرتا ہے جب کچھ بس نہیں چلتا تو پھر گلے کرتا ہے جس کا بس چلتا ہے وہ تو بدلے لیتا ہے تو اللہ جیسا شہنشاہ کریم اور طاقتور اور مہیم تو اس نطفے سے بنے انسان سے اللہ تعالیٰ گلہ کر رہا ہے کہ میرے بندے میں تجھے کیا کیا سناؤں تیری کتنی شکایتیں ہیں میں تجھے سناؤں قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَا تیری ناشکریوں کی داستان بڑی طویل ہے مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ تو تو یہی بھول گیا کہ میں نے تمہیں کہاں سے بنایا تھا جو تو یاد ہی کوئی نہ رہا کہ تو کہاں سے چلا تھا ایک زمانہ تو تیروں پر ایسا بھی گزرا ہے کہ تو تھائی کچھ نکلو نطفہ تو کوئی چیز ہے تو کچھ بھی نہیں دی سفر وہاں سے تیرے رب کا ارادہ چلا تو مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ تمہیں یاد ہے تم کہاں سے بنے ہو کہ شاید تم بھول گئے ہو فیصل آباد کی بھول بھولیوں میں یا جوانی کے نشے میں یا طاقت کے نشے میں یا اپنی غفلت کی وجہ سے کوئی نشہ نہیں صرف غفلت کا ہی نشہ ہے تم بھول گئے ہو تو واللہ خلقکم من تراب مٹی تمہاری اصل مٹی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِيمٍ مٹی کل فخار کھنکتی ہوئی مٹی تو وہاں سے تیرے رب کی تیرے رب نے تیری تخلیق کی افتدا کی مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ پھر اس مٹی کو کیا کیا مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَتٍ مِنْ نُطْفَتْ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ کہاں سے بنے ہو مِنْ نُطْفَتْ یہاں وقف ہے کہ قرآن پڑھنے والا چاہے وہ نماز میں پڑھ رہا ہو چاہے وہ ویسے تلاوت کر رہا ہو تو جب وہ یہاں پہنچے تو رک جائے مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ یہ جھٹکہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے پتا ہے کہاں سے بنایا ہے نہیں مِنْ نُطْفَتْ یہاں رکو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں یاد ہے نہیں میں بتاؤں بتاؤکا مِنْ نُطْفَتْ اے گندے پانی سے بنے ہو گندے پانی سے بنے ہو نَا مِمَّائِ مَحِين گندہ نا پاک پانی تو ہماری ابتداء ہے مِنْ نُطْفَتْ یہاں وقف ہے کہ یہاں قرآن پڑھنے والا تھوڑے دیر کے لئے کھڑا ہو جائے اپنے آپ کو جھٹکا دے رے ظالم دیکھ تو سیئی تیری ابتداء کیا ہے مِنْ نُطْفَ اے گندہ پانی مِنْ مَا اِمْ مَحِين مِنْ نُطْفَتْ اِمْشَاج مرد عورت کا ملا ہوا پانی کہاں فی بطون امہاتکم ماں کے پیٹ میں کیسے فضاء میں فی ظلمات ثلاث تین اندھیروں میں تین اندھیروں کے اندر وہ تمہیں بناتا ہے اور وہ اتنا باری کترہ ہوتا ہے کہ وہ اس آنکھ سے نظری نہیں آتا وہ بہت بڑی خردبینوں سے اسے دیکھا جاتا ہے اس کو اللہ تعالی آپس میں ملاتا ہے اگر مرد عورت کے پانی کو ملانا ہمارے ذمہ کر دیا جائے تو انسان کے منی کے قط وہ جو اندر جاتا ہے چھوٹا سا ذرہ اس میں دھائی کروڑ سیل ہوتے ہیں دھائی کروڑ اور ادھر سے صرف ایک چھوٹا سا انڈہ آتا ہے ان دھائی کروڑ میں ہر سیل میں ساٹھ ہزار خفیہ کورڈ ہیں خفیہ کورڈ ہیں یہ جو انڈہ اترا ہے اس میں ساٹھ ہزار خفیہ کورڈ ہیں ان دھائی کروڑ میں ایک سیل وہ ہے جس کے کورڈ اس انڈے کے کورڈ کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں وہ جب اسے ڈھونڈ کے ملے گا تو پھر تخلیق کا عمل شروع ہوگا ان دھائی کروڑ سیل میں ایک صرف ہے ایک تو دھائی کروڑ میں ایک لو تو اس میں ساٹھ ہزار ہیں تو اس کے ساٹھ ہزار ایک کو ایک سے ملاؤ دوسرے کو دوسرے سے ملاؤ تیسرے کو تیسرے سے ملاؤ چوتھے کو چوتھے سے ملاؤ ہزار کو ہزار میں سے دس ہزار کو دس ہزار میں سے ساٹھ ہزار کو ساٹھ ہزار میں سے ملاؤ نہیں ملا اب دوسرا سیل لاؤ اسے ملاؤ نہیں ملا اب تیسرا سیل لاؤ اگر یہ کام ہمارے سپرد کر دیا جائے کہ یہ ڈھائی کروڑ سیل ہیں اور یہ ایک سیل انڈہ ہے اس کو اس کا ہم جن سے نکالو اور اس سے ملا دو تو ہمارے پاس بڑی بڑی لیبورٹریاں ہوں اور اس پر لاکھوں کروڑوں ڈالر کا خرچ ہو اور بڑے ماہر ماہر زالوجی کے ماہرین اور جینیٹک سائنس کے ماہرین اس پر بیٹھیں اور اس کو تلاش کرنے لگیں تو کم از کم دھائی سال میں جا کر اس کو تلاش کرنے کے قابل ہوں گے دھائی برس یہ جو دھائی سال کا عمل ہے جو لیبورٹریز اور روشنیوں میں ہوگا یہ تین اندھیروں میں اللہ عرش پر ہوتے ہوئے اس انڈے کو ایسی طاقت دیتا ہے کہ وہ صرف دو گھنٹے کے اندر اپنا ساتھی تلاش کر لیتا ہے صرف دو گھنٹے سب کو چیک کر کے سب کو چیک کرنے کے بعد جو اس میں اس کا ساتھی ہوتا ہے اس کے ساتھ جا کر وہ جڑتا ہے اور اس کے ساتھ اگر اوپر سے امر آتا ہے کہ مخلقہ ہاں اب چلو تمہاری تخلیق کا حکم ہو گیا تو پھر آگے بننا شروع ہو جاتا ہے اگر اللہ کا حکم آئے نہیں تو وہ ڈھونڈ کر بھی چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں اوپر سے حکم نہیں آیا ہے ملنے کے بعد بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں اوپر والے خالق کا ابھی امر نہیں آیا ہے یہ میرے بھائیوں میں اور آپ اس مرحلے سے گزرے ہیں اور میرے اللہ نے ہر ایک کو اس سے گزارا ہے اور وہ وہاں بناتا ہے جہاں نہ کوئی ہوا کا گدر ہے نہ روشنی کا گدر ہے اور ایک سیکنڈ کے دس کروڑ میں حصے کے برابر بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کی توجہ اگر ہٹ جائے تو انسان یہ آنکھیں ماتھے سے اتر کر پاؤں پہ چلی جائیں اور پاؤں کے انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے پہ جا کے فٹ ہو جائیں اتنی زبردست تبدیلی اس کے اندر آئے تو ان اندھیروں میں اتنی باریک چیز پر اللہ تصویر بناتا ہے جب وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں جڑ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز کو اللہ بناتا ہے وہ دل ہے دل سب سے پہلے بنتا ہے اور ہر انسان کا جو دل ہے نا دل تو سب سے پہلے بنتے اور بننے کے ساتھ ہی دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے دل بند نہیں ہوتا ہے آنکھیں بند کون بند زبان بند ہاتھ بند پاؤں بند ہر چیز جب تک روح نہیں پڑتی بلکل ہر چیز ساکت ہے لیکن دل بغیر روح کے ہی دھڑکنا شروع کر لیتا ہے پیدا ہوتے ٹھک 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 شروع ہو جاتا ہے اور پھر چار مہینے کے بعد اس کے اندر روح پیدا ہوتی ہے ہر انسان کا دل اس کے اپنی آپ سے چار مہینے عمر میں بڑا ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر جو اللہ جنریٹر فٹ کرتا ہے اور اس کے اندر جو بجلی کا نظام چلاتا ہے وہ مرتے دم تک اس میں ایک ذرہ کی اللہ تعالیٰ خرابی نہیں لانے دیتا بیماریاں ہم خود اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں کچھ اللہ کی تقدیر سے آتی ہیں من ای شئین خلق یادے کیسے بنے تھے من نطفہ نطفے سے بنے تھے کیسے بنے تھے خلقہو فقدرہو خلقہو فقدرہو الذي خلقہ فسوہ والذی قدرہ فہدہ ثم جعلناہ نطفہاً فی قرار مکین ثم خلقنا النطفہ علقہ فخلقنا العلقہ مضغہ فخلقنا المضغہ عظامہ فکسونا العظام لحمہ ثم انشأناہ خلقہ آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین علم نخلکم ممائم مہین فجعلناہ نطفہاً فی قرار مکین الہ قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویلو یوم ذل للمکذبین یہ ساری آیات اس ایک نقطے پر مجھے کھینچ کے لارہی ہیں میرا بندہ تو کتنا ناشکرہ ہے گھوڑے کو نہیں دیکھتا ہے کیسے تیرا فرما بردار ہے اللہ گھوڑے کی قسمیں اٹھا کر آگے کہتا ہے انسان تو بڑا ناشکرہ ہے یہ قسم اور اس مضمون میں کیا مناسبت ہے پہلے کہتا ہے مجھے قسم ہے گھوڑوں کی کون سے دوڑنے والے جن کی آواز نکلتی ہے نتنوں سے وَالْعَادِيَاتِ غَبْحَن فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَن ان گھوڑوں کی قسم جو پاؤں مجھے پتھر پر مار دیں تو چنگاریاں نکلتی فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحَن ان گھوڑوں کی قسم جو صبح صبح صویرے تیرے دشمن پر حاملہ کرتے ہیں اس کی تو کوئی دشمنی نہیں ہے اس کی تو کوئی دشمنی تیری دشمنی ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَن اور ان گھوڑوں کی قسم جو غبار اڑاتے ہیں فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَ اور ان گھوڑوں کی قسم جو بیچ وست میں دشمن کے گھس جاتے ہیں تیری خاطر اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں ان کی تو کوئی دشمنی يَدْعُونَ عَنْتَرَ وَرِّمَاهُكَ أَنَّهَا اَشْتَانُ بِيرٍ فِي لَبَانِ الْأَدْهَمِ مَا زِلْتُ أَرْمِيهِم بِغُرَّةِ وَجْهِهِم وَلَبَانِهِمْ حَتَّى تَسَرْبَلَ بِالْدَّمِي ایک بڑا شائرِ عَنْتَرَ وہ اپنے گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے کہ میرا جو گھوڑا ہے نا جب این جنگ ہوتی ہے نا جنگ کے شولے بھڑکتے ہیں تو پھر لوگ مجھے پکارتے ہیں عَنْتَرْ کِدھر ہو تو میں اپنے گھوڑے کو لاتا ہوں دوڑا تھا ہوا کمیت گھوڑا میرا آتا ہے اور آگے دشمن میرا ان نیزوں سے استقبال کرتا ہے جن کے پیچھے لکڑیاں اتنی لمبی ہیں نیزے کے پیچھے لکڑی جتنی بڑی ہو تو اس کی طاقت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو عرب میں پانی بہت نیچے تھا پانی بہت نیچے تھا تو اس کو نکالنے کے لئے رسیاں بڑی لمبی ہوتی تھیں جو نیزہ باز ہیں ان کے ہاتھوں میں نیزے وہ ہیں جن کی لکڑیاں اتنی لمبی ہیں جتنا پانی نکالنے والے ڈول کی رسی لمبی ہوتی ہے اتنی لمبی ان کے نیزے کی لکڑیاں ہیں کہ پھر میں ان سے لڑتا رہا اور وہ میرے گھوڑے کو زخمی کرتے رہے یہاں تک کہ میرا گھوڑا اپنے خون کی شلوار پہن کے کھڑا ہو گیا لیکن اس نے یہ نہیں کہا مالک دشمنی تیری اور مرواتے مجھے ہو یہ نہیں کہا سارا دن لڑتا ہے سارا دن بھاگتا ہے صبح کی پو پھٹنے سے پہلے پھر تو اس کو شہ دیتا ہے ایڑ لگاتا ہے وہ پھر اشل کے ہوا میں اڑتا ہے پھر تیرے دشمن پر جا پڑتا ہے چنگاریاں اڑاتا ہے غبار اڑاتا ہے وسط میں جاتا ہے بے جگری کے ساتھ تیرا ساتھی بنتا ہے نہ تو اس کا مالک ہے نہ خالق ہے صرف تو نے اس کو ایک وقت چارہ ڈالا اور دو وقت اس کو پانی پلایا اور عرم میں تو ویسے یہ ایک وقت پلاتے تھے کہ ایک وقت کا پانی اور ایک وقت کے چارے پر اس نے تیرے ساتھ وہ وفا کی کہ تیرے دشمنوں پر وہ تیری محبت میں قربان ہوا ہے اس کی تو کوئی دشمنی نہیں تھی صرف اس نے چارے کو اتنا پالا اور چند گھونٹ پانی کو اس نے وہ عزت دی کہ تجھ پر فدا ہو گیا اِنَّ الْإِنسَانَ لَيْرَبِّهِ لَقَنُودِ ارے ظالم تو بھی تو میرا شکر گزار بنتا تو تو میرا ناشکرہ ہو گیا اور میں تو تمہیں بنانے والا سر پانی نہیں پلانے والا تیرا بنانے والا سر اٹھے نہیں کھلانے والا تیرا بنانے والا پہنانے والا پلانے والا اٹھانے والا سلانے والا چلانے والا بلوانے والا سنوانے والا ہسانے والا رولانے والا صحت دینے والا زندگی دینے والا رزق دینے والا دھرتی کا فرش بچھانے والا آسمان کی چھت بنانے والا سورج کو خدمت پر مقرر کرنے والا چانداروں کو تیرے تابع کر کے تیری خدمت کے لیے مقرر کرنے والا پھلوں سے رس اور جوس نکالنے والا اور لکڑی سے پھل نکالنے والا اور غلے نکالنے والا پھول نکالنے والا پھل نکالنے والا اور مور اور کوئل بنانے والا مور نہ دیکھو مور کا حسن مور کی ذاتی ضرورت نہیں ہے وہ تیرے حسن کی تسکین تیرے حسن پرستی کی تسکین کا وہ سامان بناتا ہے یہ سب 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 کچھ تیرے لئے بنایا تو گھوڑے جتنا وفادار بھی نہ رہا ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ لَرَبِّهِ لَكَ نُحِي لَكَ نُوتَ اگر مجھے گواہ کی ضرورت نہیں وَإِنَّهُ وَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدَ تیری اپنی زندگی اس پر گواہ ہے شہروں طرف حیعی علی الصلاح کی آواز آتی ہے اور تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے کبھی ٹی وی دیکھ رہے ہو کبھی تاش کھیل رہے ہو کبھی شترنج کھیل رہے ہو کبھی کرکٹ کھیل رہے ہو کبھی کوئی ڈراما دیکھ رہے ہو کبھی گپیں مار رہے ہو کبھی کچھ کر رہے ہو کبھی روٹی کھا رہے ہو تمہارے ہاتھ سے نوالہ نہیں گرتا کہ اللہ نے پکارا ہے گھر کے پال تو کتے کو روٹی ڈالو وہ روٹی پہ پڑ جائے کھانا شروع کر روٹی سے پکارو تو روٹی چھوڑ کے دوبارہ تمہارے پاس آ جائے گا کہ اگر روٹی پھر کھاؤں گا مالک تو بتا تو کیا کہتا ہے اتنے چھوٹے تم بن گے جانوروں سے بھی نیچے چلے گئے تمہاری اپنی زندگی گواہ ہے میں نے کہا سر جھکاؤ تم انہیں کہا اٹھائیں گے میں نے کہا سچ بولو تم انہیں کہا جھوٹ بولیں گے میں نے کہا پاک دامن رو میں نے کہا نہیں زنا کے اڑے چلائیں گے میں نے کہا شراب چھوڑوں گے بھٹیاں چلائیں گے جس سے روکا وہی کرتے چلے گئے جس سے روکا وہی کرتے چلے گئے اِنَّ الْإِنسَانَ الْرَبِّهِ لَكَ نُود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ الْشَهِيد تو میرے بندہ اتنی وفاہ تو کر جتنا گھوڑا کرتا ہے کتہ کرتا ہے مِنْ اَيَّ شَيْءٍ خَلَقَ مِنْ نُطْفَ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ بنایا اے میں نہیں بناتا بھئے لکی رہے ہیں پھر کہا جلو بھئے باہر آجاؤ قَدَّرَهُ خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَا فِي اَيِّ سُورَةٍ مَا شَأْرَكَّبَك هَيْ يَا اَيُّهَ الْإِنسَانَ قرآن میں صرف دو دفعے ہیں يَا اَيُّهَ الْإِنسَانَ یہ جو ہے نا يَا اَيُّهَ الْإِنسَانَ یہ اللہ کی محبت کا بھرا ہوا جام ہے ایسا بول ہے جس سے وہ شہد کا چھتا نہیں ہوتا اور اس سے شہد گر رہا ہوتا ہے ٹپا کر ہوتا ہے یہ يَا اَيُّهَ الْإِنسَانَ اس میں اتنی میٹھاس ہے جو شہد کے چھتے کی طرح ٹپا کر رہی ہے يَا اَيُّهَ الْإِنسَانَ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اوہ میرے بندے تو رب رب کو ہی چھوڑ بیٹھا کس نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا کس نے تمہیں دھوکہ دے دیا میرے بارے میں تو میرا ہی باغی بن گیا خَلَتَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَك بنانے والا بھی میں خوبصورت بنانے والا بھی میں یہ شکل دینے والا بھی میں اعتدال اس میں رکھنے والا بھی میں اس خوبصورت شکل کے ساتھ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ پھر دنیا میں بھی میں ہی تمہیں لے کر آیا پھر تمہارے آنے سے پہلے ماں کی چھاتویں میں دودھ کا نظام بھی تمہارے لئے اللہ ہی نے چلایا یہ سب جو کرنے والا تھا مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اس اللہ کو تم نے کیوں چھوڑ دیا تمہیں کون دھوکہ دے گیا کیوں اپنے رب کی کہ در سے تم دور چھلے گئے تو میرے بھائیو یہ اللہ کا گلہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ میرے بندوں اَذْكُرْكَ وَتَنْسَانِي میں تمہیں یاد رکھتا ہوں تم مجھے بھول جاتے ہو اِنْ ذَكَرْتَنِي دَكَرْتُكُ وَإِنْ نَسِيْتَنِي تَكَرْتُكُ تم مجھے یاد رکھ میں تمہیں یاد رکھتا ہوں تم مجھے بھول جا میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا تو لا الہ الا اللہ میں یہ مطالبہ بھائیو کہ اس وعدہ لا شریک اللہ کا احسان مانو جس نے ہمیں یہ ساری نعمتوں سے نوازہ ہے اس کے آگے سر نہ اٹھاؤ جو کہے کرد تھوڑی سی تنخواہ پر لوگ ساری زندگی مالک کے آگے سر جھکا کے چلتے ہیں تھوڑے سی سہولتوں پر لوگ اپنا سب کچھ ضمیر تک بیچ کر ان کو نفع پہنچانے کی چکر میں پڑ جاتے ہیں میرا تو سر سے لے کر پاؤں تک میرا اللہ ہی اللہ ہے میرا ایک دفعہ آپریشن ہوا تو انہوں نے کہا آپ نے چھ گھنٹے سیدھے لیٹنا ہے تین گھنٹے کے بعد میری چیخیں نکلے میں نے کہا مجھے کروٹ دو چاہے زخم پھٹتا ہے تو پھٹنے دو میں کروٹ لیتا ہوں کبھی سوچا ہے کتنی رب کی بڑی نعمت ہے میرے اوپر کہ میں کروٹ لے لیتا ہوں تین گھنٹ میں نے کہا مجھے کروٹ دو مجھے زخم سے زیادہ اس کی تکلیف ہو پھر انہوں نے مجھے روکے رکھا روکے رکھا ایک گھنٹہ اور اوپر گزر گیا چار گھنٹے کے بعد میری بس ہوگی میں نے کہا میری جان جائی گی جانے دو مجھے کروٹ دو تو انہوں نے پھر مجھے کروٹ دلائی تو اس دن مجھے پتا چلا کہ میں کروٹ لیتا ہوں میرے رب کا کتنا بڑا احسان ہے اس پر تو کبھی شکر ہی نہیں ادا کیا کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ یہ بھی میرے رب کی میرے اوپر کتنی بڑی نعمت ہے پھر وہ ہرنیے کا آپریشن تھا تو وہ مسانے پر اس کا پتنی کیا پریشر تھا میں پشاب کرنے گئے میں پشاب نہیں جاری ہو رہا میں اتنا تڑپا اتنا تڑپا تو اس دن مجھے پتا چلا کہ میں پشاب کرنے بیٹھتا ہوں اور اللہ میرے پشاب کو جاری کر دیتا ہے یہ میرے اوپر کتنا بڑا اللہ کا احسان حارون رشید پانی پی رہا تھا تو اس کے ساتھ بیٹھے تھے محمد بن سما کے ایک محدد ہیں ان سے کہنے لگا مجھے کوئی نصیحت تو کرو وہ کہنے لگے یہ پانی جو تیرے ہاتھ میں ہے تو سہرہ میں بھٹک جائے اور پیاس سے مرنے لگے کوئی شخص کہے میں پانی دیتا ہوں کیا دوگے کہنے لگا آدھا ملک دے دوں گا آدھا بغداد سے لے کر فیصلہ باد تک حارون رشید کی حکومت تھی یہ ذہن میں رہے کہنے لگا اچھا پی لو اس نے پی لیا پھر کہنے لگا یہ بتاؤ یہ پانی تیرے پیٹ میں ٹھہر جائے اور نکلے نہیں اور تو تڑپنے لگے تو ایک آدمی کہے میں نکالتا ہوں کیا دوگے کہنے لگا باقی آدھا ملک اس کو دے دوں تو انہوں نے فرمایا حارون وہ ملک جس کے آدھے کی قیمت چند گھونٹ پانی ہو اور باقی آدھے کی قیمت چند قطرے پشاب ہو اس قابل نہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتا ہے میرے بندوں میری نعمتوں کو گنو تو گن نہیں سکتے ہو اور تم ہو ہی ناشکر تو میرے بھائیو سب سے پہلا حق اللہ کا ہے سب سے پہلا حق اللہ کا ہے تو میری میرے وجود میں آنے کا سبب پھر میری ساری نافرمانیوں کے بابدو میں رزق بھی دیتا ہے پانی بھی پلاتا ہے سلہ بھی دیتا ہے اپنا بیٹا نافرمان ہو جائے لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں آق کر دیتے ہیں اخباروں میں اشتہار دے دیتے ہیں ہم نے اپنے بیٹوں کو آق کر دیا ہے یہ آنکھ جب سے بیدار ہوئی ہے یہ اللہ کی نافرمان ہے یہ کان جب سے سننا شروع ہوئے ہیں یہ اللہ کی نافرمان ہیں سر سے لے کر پاؤں تک سارا وجود روما روما گناہوں میں جکڑا ہوا اور گٹر بنا ہوا ہے نہ کبھی اللہ آنکھوں میں تیر مار کے پھوڑتا ہے نہ کبھی کانوں کے پردے پھارتا ہے نہ کبھی پاؤں کاٹتا ہے نہ کبھی ہاتھ توڑتا ہے نہ کبھی اقل کو مسخ کرتا ہے وہ محلت دیتا چلا جاتا ہے محلت دیتا چلا جاتا ہے محلت دیتا چلا جاتا ہے یہ اس سے بھی بڑا احسان ہے کہ میری ساری نافرمانیوں کے باوجود وہ میری توبہ کا انتظار کرتا ہے اور مجھے کہ میں تمہیں چاروں طرف سے اپنے نشانیاں دیکھاؤں گا شاید کہیں کوئی نشانی نظر پڑے اور تم لوٹ کے میری طرف آؤ تو بھائیو یہ کلمے کے بعد سب سے پہلا حق میرے اللہ کا ہے کہ اس کے سم نے سر چھکایا جائے اور اسی کی غلامی میں زندگی کو گزارا جائے جو کہے وہ کر دے جہاں سے روکے اسے چھوڑ دے اتنا ایمان سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ کی پسندیدہ زندگی کو اپنائے نہ پسندیدہ زندگی کو چھوڑے اللہ تعالی کے بعد اللہ کے بعد جو سب سے بڑا احسان ہے ہمارے اوپر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اللہ کے بعد زمین میں اگر کوئی محسن آزم ہے اور کوئی سب سے بڑا نجات دہندہ ہے اور کوئی سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں آپ کی ذات ہے ہر نبی اپنی امت پر شفیق رہا ہر نبی نے اپنی امت پر کوشش کی ہے لیکن جو اللہ نے آپ کو صفت آتا فرمائی رحمت کی اور درد کی اور غم کی اور رونے کی اور تڑپنے کی اور فقر اور فاقہ یہ کسی نبی پر ایسا حال نہیں آیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے اللہ تعالی نے پیش کیا دے دون دنیا کے خزانے چاہتے ہو صفحہ پہ کھڑے تھے اس را فیل آئے ہاتھ میں تھال ہے ریشن سے ڈھکا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں سور جہان کے خزانوں کی چابیاں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اب آپ فرمائیں آپ بادشاہی چاہتے ہیں یا غلامی چاہتے ہیں کون سی رسالت چاہتے ہیں عبد الرسولہ او ملک الرسولہ اب وہ بادشاہی چاہتے ہیں جس میں بادشاہی تھاٹ باٹ ہوں یا وہ نبوہ چاہتے ہیں جس میں فقر و فاقہ ہو تو آپ نے فرمایا بل عبد الرسولہ نہیں مجھے بادشاہی نہیں چاہیے مجھے غلامی والی نبوہ چاہیے اشبع یومن و اجوع یومن ایک دن روٹی کھاؤں گا ایک دن بھوکا رہوں گا پھر تو ایک دن بھی نہ رہا گھر میں تشریف لائے حضرت عاشہ سے پوچھا کچھ ہے کہ کچھ نہیں آج تو چوتھا دن ہے کچھ نہیں کھانے کو ملا ہے تو آج تو اللہ سے بات کرتا ہوں تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیں پھر سلام پھیرا پھر دوسرے ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے نفل پڑھنے شروع گئے پیچھے آئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہیں حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ تین دن گزر چکے تھے آل رسول کے گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کو تو آج اپنے اللہ سے بات کرنے گئے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہیں کھڑے ہو کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور ارشاد فرمایا مجھے کیوں نہ مجھے کیوں نہ حکم دیا عبد الرمان بن عوف کو کیوں نہ کہا ثابت بن قیس بن شماس کو کیوں نہ کہا یہ مالدار لوگ تھے کہ ہمیں حکم کیوں نہ دیا ہمارا رزق کس لیے دوڑے ہوئے گئے اور اونٹ بھر کے سامان کھلے کر آئے بٹھایا اتارا پھر بھاگے ہوئے گئے اور گھر میں جو پکا ہوا تھا وہ اٹھا کے لائے کہ پکانے میں دیر ہوگی اور پہلی بہت بھوک ہے تو پکا ہوا بھی لاکے رکھا آپ نفل پڑھ کے واپس آئے تو آپ نے دیکھا سامان بھی ہے اور تک کھانا بھی تیار ہے تو آپ نے فرمایا یہ کون لے کر آئے ہے تو عزت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آپ جو اللہ سے مانگنے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے تو نہیں واپس لپ بھیج سکتے تھے آپ کے جانے کے بعد عثمان آئے تھے انہوں نے پوچھا تھا میں نے سارا بتا دیا تو یہ سب کچھ وہ پہنچا کر گئے ہیں تو آپ نے ایسے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جاؤ پھر آپ نے دوبارہ کہا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جاؤ پھر تیسری دفعہ فرمایا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جاؤ جن کے لئے اللہ تعالیٰ خود پیش کش کر رہا ہو ہم کہنے مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے تو سب سے بڑا موسم اس کائنات کا اللہ کے بعد وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں کہ جن کے احسان کو کوئی نہیں ادا کر سکتا نہ ان تک کوئی پہنچ سکتا ہے جس شخص کی جس ہستی کی ساری زندگی امت کے لئے آنسو بہاتے گزری تکلیف اٹھاتے گزری گھر سے بے گھر دیکھو کسی سچے آدمی کو جھوٹا کہہ دو نا تو وہ کہتا ہے مجھے گولی سے زیادہ یہ جملہ چبھا ہے مجھے فیر مار دیتے مجھے یہ نہ کہتے سب سے بڑے سچے کو مو پہ کہا جا رہا تو جھوٹا ہے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی سب سے بڑے امانتدار کو کہا جا رہا تو جادو گر ہے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی سب سے بڑے پاک دامن کو کہا جا رہا اور سب سے بڑے اقل مند کو کہا جا رہا تو تو پاگل ہو گیا ہے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اور صبح سے شام کہنے والے اگر غیر ہونا تو درد تھوڑا ہوتا ہے جب کہنے والے اپنے ہوں تو وہ درد کئی گناہ بڑھ جاتا ہے یہ کہنے والے غیر نہیں تھے یہ چچا کی بقواس ہے چچا ابو لہب تیرا ستیاناس ہو تو حلا کہو یہ چچا کہہ رہا ہے اس لئے ہمیں جمع کیا تھا اب منا میں لوگوں کو کہہ رہے تھے تک کلمہ پڑھو ایمان لے آؤ کامیاب ہو جاؤ پیچھے ابو لہب یہ جھوٹا ہے اس کی نہ سنو جب کہنے والے اپنے ہوں کہنے والے اپنے ہوں تو سوئی خنجر بن جاتی ہے جب سنانے والے اپنے ہوں تو گولی ایٹم بم بن جاتی ہے تو یہاں چچا پیچھے پیچھے کہہ رہا ہے جھوٹا ہے کذاب ہے جادوگر ہے اس کی نہ سننا اس کی نہ سننا اور پھر آپ سنی انسنی کر کے پھر لوگوں کو کہہ رہے ہیں اللہ کی مان لو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو کامیاب ہو جاؤ گے مان لو اللہ کی مان لو اور پیچھے قریش بھی اور پیچھے خاندان بھی سب کے سب کی پیچھے طاقت لگی ہوئی ہے کہ اس کی نہیں چلنے دینی اس کی نہیں چلنے دینی میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہم سر نہیں اٹھا سکتے کہ ان کے احسان کے بوچ تلے ساری انسانیت اس طرح دبی ہوئی ہے کہ جیسے اللہ کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا وہ حق ادا نہیں کیا جا سکتا اب انہوں حنیفہ کے پاس گئے ان کو آپ نے دعوت دی تو انہیں اتنے پتھر مارے کہ آپ کو وہاں سے بھاگنا پڑا وہ اب منا میں بھاگ رہے تھے اور بنو حنیفہ پیچھے پتھر مار رہے تھے اتنی اونچی ہستی بنو عمر ابن سع سع کے پاس گئے کہنے کے میں اللہ کا نبی ہوں میری قوم میری مخالفت کر رہی ہے تم مجھے اپنے پاس لے جاؤ میں اللہ کا پیغام سناؤں اتمنان کے ساتھ تم میری حفاظت کرو وہ کہنے کے تم بیٹھو ہمارا سردار آرہا ہے وہ آئے گا تو پھر ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑے دیر کے بعد وہ سردار آ گیا بحیرہ کہنے لے کہا یہ کون ہے تو لوگوں نے کہا یہ وہ قریشی ہے جو کہتا میں اللہ کا رسول ہوں تو آپ کے سامنے کہنے لگا اس سارے مینا کی وادی میں کوئی سب سے بدترین کوئی شخص ہے تو وہ یہ ہے اتنی بڑی ہستی کو سامنے کہنے پھر کہنے لگا اٹھ چلا جا اپنی قوم کے پاس میرے لوگوں نے تمہیں نہ بٹھایا ہوتا تو میں تم سے تلوار سے بات کرتا زبان سے بات نہ کرتا میں تیرا سر تیرے قدموں میں ڈال دیتا اتنی دھمکیاں سن کر اور اختیار اتنا ہو کہ اگر آپ ایسے اشارہ کر دیتے ہیں اشارے کے بھی ضرور تو نہیں تھی صرف کہ دل میں آجاتا ہے یا اللہ اس کو ختم کر دے تو وہ بد وقت وہیں تہہ خواب چلا جاتا ہے وہ وہیں بندر اور خنزیر بن جاتا ہے وہیں اس پہ بجلیاں اور برس جاتا ہے باوجود آپ چپ کر کے اٹھے اونٹنی پر سوار ہوئے جب آپ کی اونٹنی اٹھ رہی تھی تو اس نے پیچھے سے نیزہ مارا اونٹنی کو اس پر آپ تو بے دھیانی میں بیٹھے تھے اونٹنی اچھلی ہے اور آپ اونٹنی سے نیچے زمین پر گرے ہیں یہ سب کچھ برداشت کر کے پھر یہ نہیں کہا یا اللہ ان کو حلق کر دے اور ان کو برباد کر دے نوہ علیہ السلام نے تو کہہ دیا تھا رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارہ یا اللہ ایک بھی زندہ نہ چھوڑ اور ہمارے نبی نے تین میل پتھر کھائے ایسے کھائے کہ زمین آسمان کان پھٹھے آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں سات آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں ایک دفعہ تین ہزار چار ہزار سال پہلے جب ایک بڑا باپ معصوم بچے کو لے کر کھڑا ہوا ہے مینہ کے پہاڑ کے پیچھے اور ان سے کہہ رہا یا ہائے ہائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ساٹھ برس دعا کی یا اللہ بچہ دے یہ میرا اندازہ ہے بیس بائیس سال کے عمر میں شادی ہوئی ہو تو چوراسی سال کے عمر میں بیٹا ہوا ہے چوراسی سال کے عمر میں چھاسی سال چوراسی سال تو سو ساٹھ پینسٹھ سال دعا مانگی یا اللہ اولاد دے اولاد دے جب ہو گئی تو پہلی پہلی بڑی کڑی آزمائش یہ آئی کہا اس بچے کو چھوڑ دو یہاں سے نکال دو اس کو کہاں نکالوں کہ جب میں کہوں مکہ چھوڑوایا پھر جب وہ دل میں بس گیا اور آنکھوں میں سما گیا اور اسی کا تصور اور دھیان ہے اسماعیل کیا کر رہا ہوگا اسماعیل سو رہا ہوگا اسماعیل دوڑ رہا ہوگا اسماعیل بھاگ رہا ہوگا اسماعیل کھیل رہا ہوگا اسماعیل ماں کے پاس بیٹھا ہوگا انہی خیالات میں ہیں سارا دن چھاسی سال کے عمر میں اولاد ہو تو خود ہی سوچو بڑھاپے کی اولاد تو جگر کھا جاتی تو اللہ نے کہا جاؤ جا کے چھوڑی کھیل دو تو اب یہ مقالمہ باپ بیٹے میں ہو رہا ہے حضرت اسماعیل کے عمر ہوگی چھ سال سے دس سال کے درمیان تو کہتے ہیں بیٹا میں دیکھ رہا ہوں اللہ کی طرف سے اشارہ ملے اللہ تجھے زبا کرنے کا تیری کیا رائے ہے تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا اب تفع بابا جلدی کرو دیر نہ کرو بیچ میں کوئی لفظ نہیں آیا یا اب تفع نفانا واؤنا ثم چلدی کرو فورا کرو ستجدنی انشاء اللہ من الصادرین تو میرا صبر آزما میرا جگر آزما تو دیکھے گا میرے صبر میرے صبر اور میری میری رضا برقضا تو دیکھے گا کہ میں اللہ کی اس پکار پر پورا اتروں کرو کرو جلدی کرو ابن قدامہ نے ایک روایت نکل کی ابراہیم علیہ السلام کہلنے کے تجھے پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں تو تو بڑا خوش ہو رہا ہے کہلنے کے ہاں پتہ ہے آپ جو کہہ رہے ہیں پتہ ہے جو پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے میں اس پر خوش ہو رہا ہوں کہ آپ کو چھوڑوں گا تو اللہ مل جائے گا اللہ آپ سے بہتر ہے اور دنیا کو چھوڑوں گا تو جنت مل جائے گی جنت دنیا سے بہتر ہے البتہ مجھے میری ماں کا غم ضرور ہے اسے بڑا دکھ ہوگا تو اپنا کرتہ اتار دیا اور کہنے لے گے یہ کرتہ میری ماں کو دے دینا جب اسے میری یاد آئے گی میرا کرتہ دیکھ لیا کرے گی اور مجھے اپنے کرتہ میں کفن دے کے یہیں دفن کرنا ادھر نہ لے جانا یہیں دفن کر دینا پھر کہنے لے گے میرے ہاتھ پانبان دو کہیں آپ کو کوئی میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے کوئی تکلیف نہ بھی اور مجھے ایسے ماتھے کے بل زمین پہ رکھو وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ میرا ماتھا زمین پہ رکھو کہیں آنکھوں سے آنکھیں نہ ٹکر آ جائیں وہ کہیں ہاتھ نہ کانپ جائے کہیں باپ کی شفقت نہ غالب آ جائے تو وہ بڑھا باپ جو ترانوے چورانوے سال کی عمر کا ہو چکا ہو تو وہ تو آدمی مرغی نہیں زبا کر سکتا پتر کومنا پہ گیا ہے مرغی نہیں پتر کومنا پہ گیا ہے اس کے وہ ہاتھ باندھے اس کے دل پہ کیا گزرے ہوگی ابراہیم کے کوئی لٹایا ہے پھر اپنا گھٹن ان کی کمر پہ رکھا ان کے سر کے بال پکڑ کر گردن کو اوپر کیا ہے پھر ایسے آسمان کو دیکھا ہے کہا ہے میرے رب اگر تو مجھ پہ ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی تھی تو آج اپنی ناراضگی دور کر لے اور اگر میرے کوئی امتحان لینا چاہتا تھا تو مجھے میرے امتحان میں سرخرو کر دے یہ کلمات سن کر ساتوں آسمان کے فرشتوں کی ہائے ہائے ہو گئی تھی سارے فرشتے رو پڑے تھے اور چھوڑی چلا تھا تو اوپر سے اللہ کا امر آئے کہ نہیں اب چھوڑی کی کیا طاقت کہ وہ چلتی دوسری مرتبہ جب آپ کو طائف سے نکالا گیا اور آپ وہاں سے طائف کے بدماشوں نے آپ کا پیشا کیا اور پتھر مارنے شروع کیے ہیں اور آپ بھاگ رہے ہیں تین میل تک بھاگے ہیں تین میل تک یہاں بھی صرف ایک اشارہ کافیت ان کی ہلاکت کے لیے تین میل تک بھاگے اور پتھر کھائے اور بے ہوش ہو گئے جب آپ گرے ہیں اور خونوں خون ہوئے ہیں تو وہ دھرتی بھی روئی طائف کے پہاڑ بھی روئے اور آسمانوں کے فرشتے بھی روئے اپنے آسوں پر قابو نہ رکھ سکے وہ زید بن حارسہ نے آپ کو اٹھایا ہے اور دوڑ کے سامنے اتبہ کا باگ تھا وہ باگ تو نہیں ہے لیکن وہ جگہ انہوں نے سعودی حکومت نے ایسا اس پر وہ لگا دی ہے بار لگا دی ہے وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے وہاں جا کر آپ کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا ہے آئے آئے دیکھو جس پر دشمن بھی تر سکھائیں اس نے کیا دکھ دیکھا ہوگا دشمن تو دیکھے مسئبت میں تو خوش ہوتا ہے لیکن اتبہ اتبہ کون ہے جس نے بدر کی جنگ میں مکہ کے قریش کا جھنڈا اٹھایا تھا وہ اتبہ جب اس نے آپ کا حال دیکھا نا اوہو تحرکت لہو رحمہو تو اس کے وہ قریشی خون نے جوش مارکا ہوئے یہ محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا کر دیا طائف والوں نے اور ایسا بے قرار ہوا ہے کہ خود جا کے انگور توڑے نوکر سے نہیں کا خود توڑے پلیٹ میں سجائے پھر خود جاتے ہوئے شرم آئی تو غلام کو بولایا کہ جا اس کے پاس اور اس کو کہنا تمہیں میں رشتے داری کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں یہ انگور رد نہ کرنا کھا لینا میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کے واسطے میری سنو میں کیا کہہ رہا ہوں جس کو دشمن بھی کھلانے کے لئے آگیا ہو اس پہ کیا بیٹی ہوگی اور یہ کس لئے بیٹ رہی ہے یہ میرے آپ کے لئے بیٹ رہی ہے تو جب وہ اس نے آکے آپ کے سامنے رکھے نا انگور تو آپ کو انگوروں کی بجائے اس کی فکر پڑ گئی بھی چلو تائف والے نئے سہی تو یہ سہی آپ نے پوچھا کہاں سے ہو کہنا کہ میں نینوہ سے ہوں شاہ نینوہ سے ہو جہاں میرے بھائی یونس علیہ السلام آئے تھے تو احران ہو کر دیکھنے لگا وَمَا عَدَرَاكَ مَا یونس ابن مَتَّا آپ کو کیسے خبر ہے یونس علیہ السلام کی تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کے نبی تھے میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور اس کو دعوت دی تو اداس آپ کے پاؤں چومنے لگا اور کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا تو ایک آدمی کے اسلام پر آپ کو اپنے زخم بھول گئے تو پھر جب وہ چلا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب میرا اور تو کسی سے گلا شکوہ کوئی نہیں تیرے آگے تو میں اپنے دکھڑے رکھوں نا کہ یہ میرے ساتھ طائف والوں نے کیا کر الہ من تکلونی تو انہیں مجھے کن کے سپرد کیا جنہیں مار مار مجھے لہو لہان کر دیا نہ میرا حق پہچانا نہ میرا مرتبہ پہچانا اور مجھے اس حال تک پہنچایا اللہ تعالیٰ نے فوراں جبریل کو بھیجا پہاڑوں کا فرشتہ بھی بولیں یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو پہاڑوں کے اندر ہمیں ان کو پیس کے رکھ دیں گے ہم کہا نہیں یہ نہ صحیح تو ان کی نسلیں ایمان لے آئیں گے تو تئیس برس کی زندگی مسلسل دکھ 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 تکلیفوں سے بھری پڑی ہے صرف اس امت کو اس امت کو کنارے لگانے کے لیے اور اس امت کو اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے بچانے کے لیے ساری ساری رات کرونا ہے لیکنہ صحابہ تو سارے بخشے گئے کلن وعد اللہ الحسنہ اللہ تعالیٰ کے نے کہا اے میرے نبی تیرے سارے صحابہ جنت ہیں کلن وعد اللہ الحسنہ یہ آیت صحابہ کے بارے ہیں سب جنت ہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ نے کہا اے میرے نبی کی بیویوں تمہارے جیسی تو کوئی عورتی کوئی نہیں تو ازواج کا کام بیویوں کا کام بھی ہو گیا تین بیٹیں اپنے سامنے روانہ کی تو ان کی جنت دیکھ لی اور تین بیٹیں اپنے سامنے روانہ کو تو ویسے ہی معصوم تھے اور پھر حضرت فاطمہ نے پیچھے آنا تھا بعد میں آنا تھا تو ان کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے حسن حسین نے بعد میں آنا تھا تو ان کے بارے میں آپ نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں علی نے بعد میں آنا تھا تو ان کے بارے میں فرمایا کہ علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے صحابہ بھی بخشے گئے پھر ان میں سے بعضوں کو آپ نے نام لے کر فرمایا ابو بکر جنتی ہے عمر جنتی ہے عثمان جنتی ہے علی جنتی ہے طلحہ جنتی ہے زبیر جنتی ہے سعد جنتی ہے عبد الرحمان جنتی ہے ابو عبیدہ جنتی ہے سعید بن زید جنتی ہے اس طرح نام لے لے کر آپ نے فرمایا تو اب یہ جو آنسو بیر ہیں یہ کس لیے ہیں صحابہ کا کام بھی ہو گیا خاندان کا کام بھی ہو گیا اہلِ بیعت کا کام بھی ہو گیا گھر والوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اب جو آپ رو رہے ہیں یہ رونا جو تسلسل کے ساتھ ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ہے آنے والی امت کے لیے ہے آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کی زیارت کروں تو صحابہ نے کہا ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں کہ نہیں تم میرے صحابی ہو میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور بند دیکھیں مجھ پر ایمان لائیں گے کہ وہ میرے بھائی ہیں ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو اس کو جس نے آپ کو دیکھا آپ پر ایمان لائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد محسن عظیم ہے دنیا میں بھی ریائت مانگی ہے سبحان ایک آیت آئے جو ایک نیکی کرے گا میں دست گناہ دوں گا دست گناہ تو ہمارے نبی نے اللہ سے عرض کی یہ تو ساری امتوں کے ساتھ تیرا قانون ہے میری امت کے لئے کچھ زیادہ کر نفع بڑھا تو اللہ نے دوسری آیت اتاری مجھے قرضہ کون دیتا ہے میں اس کو کئی گناہ کر کے واپس کروں گا ہمارے نبی نے پھر عرض کی یا اللہ کچھ تھوڑا اور بڑھا دے طالعہ نے تیسری آیت اتاری جو ایک میری راہ میں ایک نیکی کرے گا میں سات سو گناہ کر دوں گا ایک دس گناہ ایک کئی گناہ ایک سات سو ایک پہ سات سو کچھ تھوڑا ہے اتنا زیادہ ایک پہ سات سو تو قربان جائیں ہمارے نبی نے پھر کہا نہیں یا اللہ تھوڑا سا اور زیادہ کر دے رب زد امتی یا اللہ کچھ اور زیادہ کر دے تو اللہ تعالی نے فرمایا اچھا چلو پھر ہم ضرب تقسیم چھوڑ دیتے ہیں اِنَّمَا يُوَفَّسَ بِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب کر یہ آیت اتری اللہ تعالی نے فرمایا اچھا جو تیری امت میں صبر سے چلیں گے نا ان کو میں بے حساب دے دوں گا ان کے سات سو گناہ سات لاک سات پر اوڑ یہ اہمی ہے بے حساب ان کو بے حساب دوں گا اِنَّمَا يُوَفَّسَ بِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب میں تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا اپنے امت کے لئے اس طرح راستے تلاش کیے اس طرح راستے تلاش کیے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں یا اللہ ان پر کوئی ایسا ظالم نہ آئے جو انہیں مٹا دے یا اللہ ان پر کوئی ایسا کہت نہ آئے جو انہیں مٹا دے یا اللہ ان پر کوئی ایسی آسمانی بلا نہ آئے جو انہیں مٹا دے یہ رو رو کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہاں ٹھیک ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے دنیا سے جادنے کا وقت آیا ہے ملک الموت تین دن پہلے جبریل آیا اور اکر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے آپ کا حال پوچھ کے ہوں آپ کا کیا حال ہے اللہ کو تو سارا ہی پتہ ہے یہ آپ کی عزت اور احترام اور اکرام کے لئے تھا کہ اللہ نے بھیجا جبریل کو جاؤ پوچھ کے اور میرے نبی کا کیا حال ہے تو آپ نے کہا جبریل طبیعت بڑی خراب ہے طبیعت بڑی خراب ہے پھر اگلے دن وہ پھر آئے کہ یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کا کیا حال ہے تو آپ نے کہا طبیعت بڑی خراب ہے پھر آخری دن بارہ ربیو الاول سات جون سات جون بارہ ربیو الاول شدید گرمی اور اس وقت آپ کے ترے سٹھ سال اور چار دن پورے ہو چلے تھے اور انگریزی کے لحاظ سے اکاس سٹھ سال اور پچاس دن پورے ہو رہے تھے دنیا ایک بہت بڑا حادثہ دیکھنے والی تھی تو جبریل اندر آئے اور آ کر کہنے گے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پہ آ چکا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے دیکھو ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں جہاں ملک الموت بھی پوچھ کے جائے تو آپ نے اس کو کہا آ جائیں تو ملک الموت اور ایک فرشتہ اور جو صرف اسی دن اترا اس کے بعد آج تک نہیں اترا تو ملک الموت نے عرض کی یا رسول اللہ جب سے اللہ نے میرے ذمہ یہ کام لگایا ہے یہ پہلا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا اور یہ پہلا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھ لینا آنا چاہیں تو لے آنا پھیر نہ چاہیں تو واپس آ جائے آپ نے فرمایا میں کہوں تو میری جان بھی نکالو گے کہاں جی آپ کی بھی نکالو گے پھر آپ نے جبریل کو دیکھا تو بتا بھی تو کیا کہتا ہے تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے ملاقات چاہتا ہے کہاں اچھا تو تم جاؤ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دیتا ہوں میں جاؤں کا ٹھہر ہوں تو ملک الموت کھڑا ہوا ہے جبریل واپس چلے گئے تھوڑے دیر بعد حاضر خدمتو یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کی امت کا ساتھ دوں گا آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑوں گا یہ سوال اگر میرے آپ کے نبی وہاں نہ اٹھاتے اور اللہ سے یہ بات نہ کرتے تو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے دھرتی پر ہم بھی وہی بندر خنزیر بنتے جو ہم سے پہلے امتیں بن گئیں اور ہم پر بھی وہی پتھر برستے جو پہلی امتوں پر برسے اور ہم پر بھی اسی طور پانی چھوڑ دی جاتے جیسے نو علیہ السلام کی قوم پر چھوڑ دی گئے دعا دو اس کملی والے کو جو دنیا سے جاتے ہوئے بھی ہمارا ہی درد ہمارا ہی غم ہمارا ہی رونا روتے 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 اللہ کو منا گیا کہ یہ کام نہیں کرنا میری امت کے ساتھ چھوٹے موٹے عذاب تو آئیں گے نافرمانی کی سزا میں لیکن ایسا نہیں ہوگا مشلی کھائی تھی نا مشلی مشلی حرام چیز تو نہیں دریا سے پکڑی ہے کوئی چوری کا مال نہیں دریا سے پکڑا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہفتے کے دن نہیں کھانی نہ پکڑنی ہے وہ نے اللہ سے ہرہ پھیری کی ہفتے کو اس کو ایک طلاب میں بند کر دیتے اتوار کو پکڑ کے کھا لیتے تو چند دن کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کونو قردتن خاسئین زلیل خوار بندر بن جاؤ سارا شہر بندر بن گیا کیا چھوٹے کیا بڑے اور تین دن میں سسک سسک کے مر گیا ماں باپ کو دکھ دینا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے اگر وہ کملی والے کی دعا نہ ہوتی تو ماں باپ کے نافرمان خنزیر بنتے وہ بندر بنے تھے یہ خنزیر بنتے زنا کرنا ہی خود بزاتے خود بڑی بلا ہے زنا کے اڑے چلانا شراب پینا خود بڑی بلا ہے شراب کے اڑے چلانا جوہ کھیلنا بڑی بلا ہے جوہ کے اڑے چلانا یہ وہ جرم ہیں اگر اللہ کے نبی کی دعا نہ ہوتی تو ہم ہم بندر خنزیر بن گئے تھے تو اس کو دعا دو جو جاتے جاتے یہ کام کروا گیا اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی کہ کوئی نشانی تو بتا دیں تو آپ نے کہا جب ماں کو اولاد زلیل کرنے لگ جائے تو سمجھنا قیامت آنے والی ہے اب فیصل آباد گرین ٹاؤن نورپور کے ہر گھر میں ماں زلیل ہیں باپ ڈرتا ہے جوان اولاد سے ماں دبگتی ہے جوان اولاد سے کہیں بیستی نہ کر دیں کہ جب ایسا ہوگا تو پھر اللہ کے طرف سے قیامت ان کے سروں پہ آ جائے گی تو یہ تو بندر بنانے والا عمل نہیں یہ تو قیامت کو لانے والا عمل ہے جو دنیا پر سب سے بڑا عذاب ہے اس کائنات کا سب سے بڑا عذاب قیامت ہے ماں باپ کی نافرمانی قیامت کو کھینچ کے لیے آتے جہاد سے بڑا عمل کون سا ہے اسلام میں شہید سے بڑا رتبہ کیا ہے اسلام میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں جہاد کی ترغیب سنی گھر میں آئے ہتھیار سجائے ماں نے کہا کہاں جا رہو کہ جہاد میں کہا میں تو اکیلی ہوں مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہو کہا مجھے نہیں پتا میں نے جانا ہے میں نے مسجد میں ترغیب سنی انہیں بڑی منت کی وہ نہیں مانے کہا میں تجھے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو میں نے تجھے پلایا تھا مجھے اکیلی چھوڑ کے نہیں جا کہا نہیں میں نے تو جانا ہے انہیں اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں نے اسے اپنے دودھ کا واسطہ دیا یہ پھر بھی نہیں مانا تو ابو حریرہ ہتھیار سجائے مسجد میں آئے تو آپ نے دیکھ کر مو ادھر پھیر لیا وہ پریشان ہو گئے کہ یہ اللہ کے رسول کو کیا ہو گیا کیا رسول اللہ کیا ہوا اٹھ جاؤ ماں کے دودھ کا واسطہ سننے کے بعد بھی تیرے دل نہ پسی جا اٹھ جاؤ مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ماں باپ ہیں آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا اس کا نام ہوگا عویس اور وہ قبیلہ مراد کی ایک شاخ ہے قرن وہ اس میں سے ہوگا اور اور وہ اس کو پھل بیری کی بیماری ہوئی ہوگی پھر صرف ایک چھوٹا سا نشان باقی ہے باقی وہ ٹھیک ہو چکا ہے وہ تیرے دور میں آئے گا جب وہ آئے نہ تو اس سے اپنے لئے دعا کروانا عمر عمر کو کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا تو حضرت عمر پریشان حران ہو اس کو یہ رتبہ کیسے ملا صاحب نے فرمایا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹاتا تو عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا جب بھی یمن سے کوئی قافلہ آتا ابھی تم میں کوئی عویس کہا جی کوئی نہیں دنوں پر دن گزر گئے اب اللہ ہی جانے کس دور میں وہ آئے کہیں لکھا ہوگا مجھے یاد نہیں یا میری نظر سے نہیں گزرا کس سال میں وہ آئے تو آخر ایک قافلہ آیا مسجد میں تو آپ نے پوشا ابھی تم میں کوئی عویس ہے تو ایک شخص کھڑا ہوا لمبا کا کالا رنگ تو آپ نے کہا تو قبیلہ مراد سے ہے کا جی مراد کی شاہ کرن اس سے ہے کا جی ہاتھ اٹھا میرے لئے دعا کر میں آپ کے لئے دعا کروں میں تو آپ کی خاک نہیں ہوں کہاں صحابی کہاں تابعی سنو سوری دنیا کے تابعین تبع تابعین عبدال قطب مل جائیں تو ایک صحابی کے جسم کے ٹوٹوئے بال کے برابر میں عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ افضل ہیں تو عبداللہ بن مبارک ناراض ہوگئے کہہ لیں کہ بے وقوف تم صحابی اور تابعی میں برابری کر رہے ہو اللہ کے محبوب کے ساتھ سفر کرتے ہوئے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے ناک کے نتنے میں جو مٹی لگی تھی عمر بن عبدالعزیز تو اس مٹی کے برابر نہیں ہے یہ صحابی 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 سے کہا جا رہا ہے عویس سے دعا کروانا یہ اس کو رتبہ کہاں سے ملے کہ ماں کی خدمت سے ملے تو انہیں کہا کرو دعا تو انہیں دعا کی پھر حضرت عمر نے فرمائے میرے پاس رہو گے کہا نہیں آپ کے پاس نہیں رہوں گا میں کوفے رہوں گا تو کہنے لگے کوفے کے گورنر کو خطہ لکھ دو تیرے خیال رکھے کہ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں بس میں عوام میں رہوں گا تو حج پر کوفے کا ایک سردار آیا تو حضرت عمر نے پوچھا عویس کا کیا حال ہے کہنے لگے برائی حال ہے فقر فقعی ہے کہ وہ بڑا عظیم آدمی ہے اس سے تم نے دعا کروانی ہے جب تم واپس جاؤ اس کا یہ یہ قصہ ہے تو جب یہ حجی لوگ واپس گئے تو یہ سردار حضرت عویس کے پاس کہنے لگے عویس میرے لئے دعا کرو کہنے لگے لگ میں تو حج سے آیا لوگ حاجیوں سے دعا کراتے ہیں تو الٹا مجھے کہہ رہا ہے میں دعا کروں کہ نہیں تو دعا کر دعا کر پھر وہ کہنے لگے کہیں تو عمر سے تو مل کے نہیں آرہا کہنے لگے ہاں مل کے آیا ہوں کچھا اس لیے پھر انہوں کے لئے دعا کی اور رات و رات کوفہ چھوڑ کے غائب ہو گئے حجرت کر گئے کہ اب لوگ مجھے پیر نہ بنا دیں مجھے بزرگ نہ بنا دیں تو میرے بھائیوں جو اس وقت ماں کے ساتھ ہو رہا ہے جو باپ کے ساتھ ہو رہا ہے جو خون سفید ہو رہا ہے یہ سارے وہ جرائم ہیں جس پر ہم کب کے بندر خنزیر بن جاتے یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت موقع پہ کام کروا دیا اور اللہ کو منوالی ہے کہ نہیں 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 کیا کروگے میرے بعد کیا کروگے میرے بعد کہ خیال رکھوں گا خیال رکھوں گا ورنہ ازان ہو اور پاچانویں فیصد مسجد میں نہ ہے ازان ہو اور ساری دکانیں کھلی رہیں رزق ہو اور زکاة نہ دے طاقت ہو اور عدل نہ کرے مال ہو اور سخاوت نہ کرے یہ وہ جرم ہیں جو مچھلی کھانے سے بڑے ہیں دعائیں کر گیا اللہ کو منا گیا تو جب جب جبریل نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا اکیلے نہیں چھوڑوں گا فَأَلْآنَ قَرَّتْ عَيْنِ اللہُمَّ الْرَفِيقَ الْأَعْلَى یَا لَا مِرِي آنکھ چھنڈی ہے اب مجھے اپنے پاس بولا لیں جب آپ نے یہ کہا تو جبریل جو تھے نے غمگین ہوگا کہنے کے یا رسول اللہ آپ نے فیصلہ کر لیے ہے جانے کا تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد میں بھی اس دھرتی پہ لوٹ کے نہیں آؤں گا